سلام علیکم فرنس کیسے ہیں فرنس آج کی ویڈیو ہے پیگمنٹیشن کے حالے سے ڈیٹیل ویڈیو سب سے پہلے پیگمنٹیشن کے حالے سے بتا دیجو لوگی کہ چائیاں فرنگلز پیگمنٹیشن کبھی بھی ہنڈی پرزن ہتم نہیں ہوتی جب تک ہم اس کے لئے کچھ نہ کچھ یوز کر دی رہے ہیں جب تک یہ ہتم ہو جاتی ہے لیکن جب ہم چھوڑ دی رہے ہیں تو پھر آ جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز دوں گے پیگمنٹیشن کے حال سے ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی اس لئے میں نے ویڈیو کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا اور سیکنڈ کے سور میں ہے وہ اس ویڈیو کی ان میں آپ کو ہنڈ دوں گے لیکن اس پارٹ میں میں ڈیلی بیسس پہ نیچرلی کس طرح کیور کریں فرنس کو پیگمنٹیشن کو وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی پیگمنٹیشن فریکلز کے لیے یہ تینوں سٹیپ آپ نے ڈیلی بیسس پہ فالو کرنے ہیں فرنس جو سٹیپ ہے وہ ہے فل فیس مساج مساج کس طرح کرنا ہے کسی بھی وقت یعنی دن میں گھنٹہ دو گھنٹہ کریں یا پوری رات کے لیے کریں پوری رات کے لیے زیادہ بہتر ہیں تاکہ یا پوری دن جب آپ سوتے ہیں زیادہ بہتر تاکہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور کس چیز کا مساج کریں یوگرٹ کا یوگرٹ یعنی دہی بہت زیادہ ایفکٹو ہے چائیوں کے لیے اور یہ چائیں اس سے کسی بھی نیچرل جو کریم ہوتی ہیں ان سے بھی زیادہ یہ یوگرٹ ایفکٹو ہے لیکن ڈیلی بیسس پہ آپ نے کر رہے ہیں اس سکن بھی بہت زیادہ وائٹ ہو جاتی ہے سچ کرنا کیسے ہیں میں یہ آپ کے سامنے آپ کو دکھاتے ہوں دو تین منٹ تا اس طرح ملتے رہنا چاہیے فراہ ویسی کے وجہ سے میں فل فیس تو نہیں تکا سکتے وہ جگہ میں نے بلر کی ہے لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں آپ کو سمجھانے کی جب تک یہ مساج سکتے ہیں میں باقی ویڈیو کنٹینیو رکھتے ہوں نیکس جسے بھے وہ ہے یوز آف کیلشم سپلیمنٹس جیسے میں یوز کر رہی ہوں فیم میں جو مجھے ڈاکٹر نے ریکمنٹ کی تھی ہمیں پیگمنٹیشن آتی کہاں سے ہے کیوں آتی ہے کیونکہ ہمارے جیسے میں آرن کی ہے کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے سکن پر پیگمنٹیشن آتی ہے یا بہت زیادہ ہم ڈائیٹنگ کرتے ہیں یا پرگننسی میں اس طرح ہمارے چہرے پر فریکلز پیگمنٹیشن آتی ہے تو اس کے لئے مجھے ڈاکٹر نے ریکمنٹ کی تھی فیم میں کیمرے پر نام اولیٹ ہا رہا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ بھی یہی میڈیسنز یوز کریں کوئی بھی میڈیسنز آپ یوز کر سکتے ہیں میں ہوتی یہی یوز کرتی ہوں اگلی آئرین یہ کیلشم سپلیمنٹس سے بھی آچھا ہی ہے جلدی ہتم نہیں ہوتی ساتھ ہی ساتھ میں یوگاڈ مساج میں کرتی ہوں جس سے جلدی پر ہتم ہو جاتی ہے اگلی جو کیلشم سپلیمنٹ ہے وہ ہے یہ سی سی سار سی سی جو مجھے پسند ہے اورنج فلیور یہ میں ڈیلی یوز کرتا ہوں یہ ہر کسی کو یوز کرنے چاہیے پہلے تو اگر آپ کو چاہیے ہیں تو ایک ہفتہ یوز کریں پھر نیکسٹ ہمیشہ ہر کسی کو ہفتے میں تین بار یعنی تین دن یوز کرنے چاہیے اگر اسے تو سب کو طریقہ پتا ہوتا ہے لیکن اگر کسی کو طریقہ نہیں پتا تو اس طرح ایک گلاس پانے رہے اور اس میں ایک گولی ڈالیں اور ڈیلی یہ پی ہے کسی بیوہ کسی بیوہ کا مطلب ہے کہ زیادہ بیسٹ ہے صبح نو بجے کے بعد یا شام چار بجے سے پانچ بجے کے درمیان جب آپ نے کچھ نہیں کہا ہوتا اور یہ تینوں چیزیں آپ نے یوز کریں ایک بھی نہیں جوڑنی اس طرح آپ کی پیگمنٹیشن جلدی حتم ہو جائے گی اور کریم کا استعمال ضروری نہیں ہے شرط یہ کہ تینوں سٹیپ آپ فالو کریں ترڈ جو سٹیپ ہے وہ ہے سن آوائٹ کریں سن کے وجہ سے ہمارا پورا چہرہ حراب جائے برجرہ پر چائیں یا فریکلز آ جاتی ہیں سن کو کس طرح آوائٹ کرنا چاہے ہوئے جب ہمیں کام ہوتا ہے سن میں تو ضروری ہے سن میں ہمیں نکلنا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میں یہ کریم یوز کرتی ہوں سن کو آوائٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یہ کریم یوز کیا کریں یہ ہے فیر انٹ پینک کریم کیوں یوز کرتی ہوں سن کے لیے ویسی میں وائٹنس کے لیے یوز نہیں کرتی صرف اس پی ایف ترڈی اس پر لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کریم میں سن میں جب مجھے کام ہوتا ہے تو یوز کرتا ہوں اس پر مین فر مین اور مومن دونوں لکھا ہوا ہے اور اس پر ترٹی لکھا ہوا ہے اس لئے میں یوز کرتی ہوں کہ صرف مجھے سن اوائٹ کر رہا ہوتا ہے دن کے وقت میں یوز کرتی ہوں کیونکہ دن کے وقت مجھے بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس سے مینگی کریمی بھی آپ کیوں نہ یوز کریں جب سن میں جاتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں وہ اس پیگمنٹیشن سے زیادہ بڑھ جاتی ہے میرا جو کام ہے جو اپنی پرائیوی سے میں دکھا تو نہیں سکتی شو تو نہیں کر سکتی لیکن میرا جو کام ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانچے مہینے کے لیے میں بالکل دوب میں ہی نہیں جاتی کر بھی ایک دو مہینے کے لیے زیادہ مجھے دوب فیس کرنے پڑتی ہے جب بھی مجھے زیادہ دوب فیس کرنے پڑتی ہے تو مہنگی سے مہنگی کریمی بھی یوز کرتی ہوں تب بھی پیگمنٹیشن اور بڑھ جاتی ہے میرے فیس میں سن کی وجہ سے آج کل مجھے فیس کرنے پڑھ رہی ہے اور میں یہ تینے چیزیں ازمار رہی ہوں جیسے مجھے کافی فرق پی پڑھا اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے بتایا تاکی ویڈیو کے ان میں میں بتاؤں گے کہ پٹ سیکن میں کیا ہے تو پٹ سیکن میں میں چاہیوں کے لیے پیگمنٹیشن کے لیے ڈیفرینڈ کریموں کا ریویو بتاؤں گے جیسے بہت ساری کریمیں میں نے یوز کی ہے جو میرا تجربہ اپنے ایکسپیرینس ہیں ان سب پہ میں ریویو دوں گے کہ کون سی کریم کتنی مہنگی ہے کتنی سستی ہے کس کے ساتھ میچ کرتی ہے کتنا ورک کرتی ہے کتنے پرسنٹ اس کا کام ہے بہت ساری کریمیں پہ اس طرح پیگمنٹیشن کا والے سے جتنی بھی کریمیں ہیں ان پہ ریویو دینے والی ہوں مہنگی سستی سب کریمیں پہ ریویو دینے والی ہوں honestly پرسنٹیج کے ساتھ اگلی ویڈیو میں یہی ریویو ہے میں نے سچا پیگمنٹیشن پہ ویڈیو بناو تو فل ڈیٹیلز کے ساتھ بناو اور میں چاہتے ہوں کہ سب کا بلا ہو آہر میں میں یہ کہنا چاہتے ہوں کون کون پٹانے میرے فالوورز میرے فرینڈز میں سے مو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں